اسلام علیکم یو برک کہتے ہیں صاحب مجھے امید ہے کہ آپ صاحب خرید سے ہوں گے تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنانے لگا ہوں ورک پرمٹ ہے ورک پرمٹ جو پراسیس ہے جیسا کہ پاکستان، انڈیا، نیپال اور بہت ساری کنٹری سے لوگ اکثر مجھے سوال کرتے ہیں کہ کوریا کا ورک پرمٹ کتنی دیر کا ہوتا ہے اور یہ کیسے دیا جا سکتا ہے کیا ہم اجینڈر کے ذریعے کوریا آکے برک پرمٹ لے سکتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ برک پرمٹ کیسے ملتا ہے دس سال کا اور اس کی کیا پیسے لگتے ہیں کترے پیسے لگتے ہیں اور سارا جو پراسیس ہے کیسے آپ پر سیل پر لائک کر سکتے ہیں اس میں اجینڈر کا کوئی حق ہے کہ نہیں ہے تو اس سے پہلے جن دوست میں تک میں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ساب سے پہلے ملیں تو جو برک پرمٹ سب سے پہلے کیا ہے کہ برک پرمٹ پر آنے کے لئے ایک کامل سی بات ہے اگر آپ برک پرمٹ پر آنا چاہتے ہو جو برک پرمٹ پر آنا چاہتے ہیں اور کئی دیر سے اس میں لگے ہوئے ہیں کیسے جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ لکی ڈراغ جن لوگوں کو نہیں پتا میں آج ان کو یہ بتا ہوا ٹوٹل پراسس جو ہے جو اب سے پہلے جب کوریا میں بند ہوگی جاتے ہیں ہم اس سال ایک لاکھ بند آ لیں گے یا دو لاکھ بند آ لیں گے تو وہ پھر بتاتے ہیں لیبر کورڈ میں لیبر کورڈ والے جو ادارہ پھر بتاتے ہیں مختلف کنٹری میں سولہ سترہ کنٹری جن کو وہ کہتے ہیں کہ آج اس سال آپ کی کنٹری سے اتنے بندے لیں گے داس ہزار بیس ہزار یا تیس ہزار جتنے بھی وہ کہتے ہیں پھر وہ اس کنٹری میں لکی ڈراغ دیتے ہیں بھائی آپ کی پھر بندے لیں گے پھر ایس ہزار بندے لیں گے پھر ایس ہزار بندے لیں گے تو وہ پندرہ ہزار بندہ سلیکٹ کریں گے داکومنٹ سے جمع کروانے آپ نے ایس بی ایل بینک جو ہے پاکستان میں کو بتانے لگا ہے بکایا دوسری کنٹری کا آپ اٹھا کر لیجئے گا کہ کون سے پہنگیں ہوتا ہے ایک چلاون فارم آپ نے لینا ہے وہ آپ نے لے کے اس کو فیل کرنا ہے اور آپ نے سیلپ اپلائی کرنا ہے او ایسی کی ویب سائٹ پہ اس کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے یا آپ برائے راست بھی جا کے دے سکتے ہیں اس کا پھر کچھ دنوں کے بعد لکی ڈراہ ہوتا ہے لکی ڈراہ میں اگر آپ کا نام آتا ہے آپ کو ایک میسنج بھی آتا ہے اور بقایدہ وہ آپ کو بتاتے ہیں اور آپ انٹرنیٹ پہ بھی آپ کا جو نمبر جو خام کے اوپر لکھا ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ دیکھ سکتے ہو اگر آپ پر سیلپٹ ہو جاتے ہو تو آپ کی ریجسٹریشن ہوتی ہے جیسے آپ دیکھتے ہو مووی، دسمی، یا کوئی بھی بورڈ گیم دھیان کا داخلہ بھی جاتے ہیں اس طرح آپ کا پکچر بیارہ لگ کے پاس بورڈ نمبر سارا آپ کا داخلہ بھی جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہوتا ہے آپ کا پیپر اس پیپر میں آپ نے کوریان لینگویج کا ٹیسٹ پاس کرنا ہوتا ہے جس کی میں تیاری کرواتا ہوں اس چینل پر میں نے تقریباً سارے کا سارا اپلوڈ کیا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہو اسی چینل کی پلی لیسٹ میں آپ کو سارا سلیپٹ مل جائے گا تو جب آپ پیپر کی تیاری پیدا ہوتا ہوں کہ جو بھی بندار آجاتا ہے اب اسے سٹارٹ کرو جب آپ پیپر پاس کرتے ہو اس کے بعد پھر آپ کا سکل ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ کا میٹیکل ہوگے آپ کی فائل بن کے کوریا بھی دی جاتی ہے جب وہ فائل آپ کی ادھر آتی ہے آپ کے ڈاغیومنٹس مرجون ہو جاتے ہیں دو سال کا ٹائل اپیڈٹ دیتے ہیں اس کے اندر اندر آپ کا جو ہے وہ ویزا آئے گا وہ جو دو سال ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کا ویزا دو مینے بعد ہی آسکتا ہے تین مینے بعد ہی آسکتا ہے چار مینے بعد ہی آسکتا ہے ویزا آنے کے بعد اچھا ایک تیس بلڑکے پڑی پوچھتے ہیں صرف اور صرف ٹکٹ کے پیسے ہوتے ہیں آنے کے لئے اور دوسری جیس آپ کی دو چار انشورنس ہو رہی ہیں وہ آپ نے پاکستان میں ہی کروانی ہوتی ہیں اور کوریا میں آگے یہ ہی آپ کا خرچہ ہے ابھی آپ کرنٹ ٹائم کی وجہ سے آپ زیادہ زیادہ کیسے تین لاکھ روپے تین لاکھ روپے آپ کا ملیکسی میں خرچہ ہے کوریا آنے تاگر جتنے بھی لڑکے کوریا میں پرمٹ پر آجاتے ہیں وہ تین لاکھ روپے پہلے مہی میں میں ہی اس سے زیادہ کمال لیتے ہیں اس کا کوئی بہت نہیں ہے کیونکہ ابھی کوئی بیسک پی تین لاکھ روپے ہو گئی ہے تو یہ تھا سہارا پراسیل ٹوٹل برگ پرمٹا یہ آپ نے خود ہی اپلائی کرنا ہے کسی کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح آپ اپلائی کیجئے سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آپ کو لہن میں جانی جائے وہ آج سے ابھی سے آپ سیکھنا سٹارٹ کریں تھوڑی تھوڑی کہیں سے بھی کسی ایک ایڈمی سے کسی بھی چینل سے سٹارٹ کریں سیکھنا تاکہ اگر آپ لیکٹ ڈرو میں سلیکٹ ہو جائیں تو آپ ایزیلی پیپر پاس کر سکیں تو یہ تھا سارا ٹوٹل پراسیل جو ہے برگ پرمٹا یہ آپ نے سیلپی کرنا ہوتا ہے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے خود کریں اور باقی جو انفرمیشن ہے میں اس کے اوپر ساری اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اسے چینل پر کورین ڈیک ٹوٹل پر آپ اس کو دیکھتے رہیے اور اس کی پلی لیس میں میں نے ساری جو بیسک چیز ہیں کورین لینگ بے کی اور جو گرائمر ہے اور اس کے بعد جو سلیبس بکس ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک آ سکتے ہیں انشاءاللہ ملیں گے خدا